بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین کرام قرآن مجید کے بیسوے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے قرآن مجید کے بیسوے پارے میں سورہ مبارکہ نمل کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر چھپن سے لے کر آیت نمبر تیرانوے تک اس کے علاوہ سورہ مبارکہ قصص اور سورہ انعن قبوت کی پیتالیس آیتیں شامل ہیں اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداون کریم نے جناب لوت کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد خداون کریم نے شرک کی نفی کی اور خداون کریم کی قدرت کو بیان کیا اور جو شرکاں ہیں یا جن کو مشرکین اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بے بسی کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد خداون کریم نے بیان فرمائے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ فقط اللہ کے پاس ہے اور کفار قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مرخب جائیں گے اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یعنی ان کو یقین نہیں ہے وہ ایمان نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے پر پھر اس کے بعد کی آیت میں خداون کریم نے اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ خداون کریم دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور زمین اور آسمان میں سے کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد خداون کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ قصے بیان کرتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل خود اختلاف کرتے ہیں اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے پھر اس کے بعد دو آیتوں میں خداون کریم نے آیت نمبر اسی اور آیت نمبر اکیاسی میں اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہر ایک کو ہدایت دے سکتے ہیں لیکن وہ شخص جو کہ زندہ لاش ہو یا جو گونگا اور بہرہ ہو آپ اسے کوئی بات نہیں سمجھا سکتے یعنی وہ شخص جو ہٹ درمی پہ اتر آیا ہے اور وہ حق کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ ایسے شخص کی ہدایت نہیں کر سکتے ارشاد ہوا کہ بے تحقیق آپ مردوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرے شخص کو کوئی دعا سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیڑ کر بھاگنے والے ہیں اور آپ اندھے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جو کہ گمراہی سے اور زلالت سے اندھا ہو یعنی جس کو یہی نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں گمراہی میں پھر رہا ہوں بلکہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہو تو آپ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے نہ ہی اس کو کوئی بات سنا سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پس وہی مسلمان ہیں اس کے بعد خدا و نکریم نے روز قیامت کافروں کے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا اور قیامت کا تذکرہ ہوا اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ خدا و نکریم نے کیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ کفار پر اتمامیں حجت کر دیں اور یوں اس طریقے سے تقریباً سورہ نمل کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد کی جو سورہ مبارکہ قصص ہے جس کی کل اٹھاسی آیات ہیں اور آیت نمبر تین سے لے کر آیت نمبر چھالیس تک خدا و نکریم نے جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کو ذکر فرمایا ہے یعنی بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کی ولادت سے لے کر اور تقریباً بنی اسرائیل کو نجات دینے تک کا تذکرہ ہوا ہے کیونکہ پہلے بھی کئی پاروں میں جناب موسیٰ اور فرعون کی قوم کا تذکرہ ہو چکا ہے تو ہم اس کو دوبارہ تقرار نہیں کریں گے البتہ یہاں پر ایک نکتے کی طرف اشارہ دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ جو قرآن مجید ان قصوں کو تقرار کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ تقرار ہو رہی ہے بلکہ ہر بار جب قرآن مجید اس قصے کو تقرار کرتا ہے تو اس میں نئے نکات پائی جاتے ہیں جو کہ تفسیری نکات ہیں اور وہ تفسیری نکات جو ہیں وہ ایک خاص مجمع چاہتے ہیں اور خاص ڈیٹیل اور تفصیل چاہتے ہیں جبکہ جو ہمارا در سے وہ خلاصت القرآن ہیں لہٰذا ہم نکات کی طرف اشارہ نہیں کرتے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ خدا عنہ کریم جو بار بار موسیٰ اور فیرون کا تذکرہ کر رہا ہے کیونکہ ہر بار جب خدا عنہ کریم جناب موسیٰ اور فیرون کا تذکرہ کرتا ہے تو یقیناً اس میں نئے نکات شامل ہوتے ہیں اسی سورہ مبارک قصص میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر پانچ میں خدا عنہ کریم نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا ان پر اپنے مہربانی کریں ان پر احسان کریں اور ان کو آئمہ قرار دیں پیشوہ قرار دیں اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں گویا یہ ایک سنت الائی ہے کہ خدا عنہ کریم نے جن لوگوں کو بھی زمین پر کمزور بنایا جاتا ہے ایک وقت کے بعد خدا عنہ کریم کمزوروں کو اس زمین کا غلبہ عطا فرماتا ہے جناب موسیٰ اور فیرون کے قصے کے بعد خدا عنہ کریم نے یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ کتاب توریت کی طرح ایک بار ہی کیوں نازل نہیں ہو گیا پورا کا پورا یعنی تدریجن کیوں نازل ہو رہا ہے کہ پہلے کچھ آیتیں آتی ہیں پھر کچھ آیتیں آتی ہیں تو یہ قرآن جو ہے وہ سارا کا سارا ایک مرتبہ نازل ہو جائے اس کے جواب میں خدا عنہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے توریت کو نازل کیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا تم تو توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو یعنی آج جو تم یہ خواہش کر رہے ہو کہ قرآن توریت کی طرح نازل ہو تو توریت کو کون سا تم نے مان لیا اور اس کے اوپر تم ایمان لے کر آگئے نہ تم توریت کو مانتے ہو نہ تم قرآن مجید کو مانتے ہو پھر فرمایا کہ اچھا ہی کوئی ایسی کتاب ہمیں بتلا دو کہ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو یعنی توریت اور قرآن سے تو کہا کہ میں اس کی اتباہ کر لوں گا خدا عنہ کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں خدا عنہ کریم نے فرمایا قُل فَأْتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَ مِنْهُمَا اَتْتَبِعُوا اے حبیب آپ ان سے کہہ دیئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کوئی ایسی کتاب بتلا دو مجھے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو یعنی توریت سے اور قرآن مجید سے اتبعو ان کنم صادقین تو اگر تم کوئی ایسی کتاب کا پتہ بتلا دو گے تو میں اسی کی پہروی کروں گا اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاءَهُمْ اگر تمہیں اس بات کا کوئی جواب نہ دے پائیں تو پس تم جان لو کہ یہ جو کفار ہیں یہ فقط اپنی خواہشوں کی پہروی کرتے ہیں یعنی یہ دین کے نام پر مثال کے طور پر یا مذہب کے نام پر اپنی خواہشوں کو ترویج دے رہے ہیں اور اپنی خواہشوں کی ہی پہروی کرتے ہیں ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ بھلا اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا کہ جو اپنی ہواہ نفس کی پہروی کرتا ہے بغیر ہدایت کے اللہ کی جانب سے اور بے شک خداوند کریم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جو اہل کتاب میں سے صاحبان ایمان تھے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی مدحسرائی کی اور ان کی صفات خداوند کریم نے بیان کی کہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے صاحبان ایمان ہیں وہ پہلے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کا عجر و ثواب جو خداوند کریم دو مرتبہ آتا کرے گا اور یہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں اور لغو بات جب سنتے ہیں تو اس سے اعراس کرتے ہیں اور مو موڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کافروں کے ایک اور بہانے کا تذکرہ کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس رسول پر ایمان لے آئے دیا جائے گا تو اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس سے پہلے تمہیں جوہے وہ حکومت عطا نہیں کی اور جوہے وہ روح زمین کے تمام پھلوں کو تمہارے لیے مہیا نہیں کیا تو جو خدا اس وقت قادر تھا وہ خدا اب بھی قادر ہے اگر آج تم ایمان لاؤگے تو آج بھی خداوند کریم تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری بستی کو آباد رکھے گا پھر خداوند کریم نے ایک قانون کلی بیان کیا کہ ہم نے ہر اس بستی کو جوہے وہ حلاق کر ڈالا جو کہ عیش و عشرت میں اطراتیں پھرتے تھے یعنی جو اپنی اسی دنیا میں مگن تھے ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں تھا اور ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے ہم نے اس بستی کو حلاق کر دیا اور پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بستی کو حلاق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے جو رہنے والے تھے وہ ظلم کرتے تھے اور ظلم کا شکار ہوتے تھے پھر اس کے بعد آیت لمبر ساٹھ میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے اور جو اصل سعادت اور اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے فرمائے کہ وَمَا اُوْتِتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَمَطَاعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ کہ جو چیزیں بھی تمہیں عطا کی گئی ہیں یعنی جو نعمتیں بھی اس دنیا میں تمہیں عطا کی گئی ہیں وہ اس دنیا کا سارو سامان ہے اور اس دنیا کی زینت ہے لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو پھر اس کے بعد کی آیت میں خدا عنہ کریم نے مشرقین کی مضمت کی اور روز آخرت مشرقین کی حالت زار کا تذکرہ کیا اور جو ان کے شرقہ ہیں جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بیزاری کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن یہ جو مشرقین ہیں جب اپنے شرقہ کو پکاریں گے تو وہ شرقہ ان سے بیزاری اختیار کریں گے اور یہ بھی جو ہے وہ اپنے شرقہ سے بیزاری اختیار کریں گے اور جو ان کے شرقہ ہیں ان کی بے بسی کا تذکرہ کیا اس کے بعد خدا ون کریم نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا اور اپنے علم کا تذکرہ کیا اور اپنی توہید کو بیان کیا اور پھر آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 80 تک تقریباً خدا ون کریم نے قارون کا تذکرہ کیا فرمایے کہ انہ قارون کانا من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہو من الکنوز ما انہم مفاتحہو لتنو بالعصبت اول القوة اذ قال کہ قارون جوہے وہ قوم موسیٰ میں سے تھا اور پھر اس نے قوم موسیٰ پر ظلم کیا جبکہ ہم نے اس کو خزانوں میں سے وہ خزانے آتا کیے تھے جس کی چابیاں ایک طاقتور گروہ اٹھاتا تھا یعنی چالیس طاقتور آدمی جس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اے قارون تو جوہے وہ اطراہ نہیں جو خدا ون کریم نے تجھے دیا ہے مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت پر اطراہ نہیں اور خدا ون کریم اطرانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ اَدْدَارَ الْآخِرَةَ اور اے قارون خدا نے جو کچھ تجھے اطاہ کیا ہے اس سے آخرت کا گھر خرید وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا اور جو دنیا سے تیرا نصیب ہے جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھولا یعنی دنیا سے تیرا حصہ کیا ہے تو مر جائے گا تیرے ساتھ نہ مال و دولت جائے گا نہ اولاد جائے گی نہ بیویاں جائیں گی کچھ بھی نہیں جائے گا صرف تیرے عمال تیرے ساتھ جائیں گے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ اَلَيْكَ اور دوسروں کے ساتھ ویسے ہی نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت پھیلا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِرِينَ خدا مند کریم فساد پھینا لیں والوں کو پسند نہیں فرماتا جواب میں قارون نے کہا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ اِنْدِ کہ یہ جو کچھ معلومتہ اور جو کچھ دنیا مجھے آتا ہوئی ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے یہ تو میرے اپنے علم کے بلبوتے پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے پھر خدا مند کریم فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ جب وہ اپنی قوم پر نکلا اپنی جاؤ حشم کے ساتھ تو جو اس کی قوم تھی دو گروہ میں بڑھ گئی جب اس کی قوم نے قارون کی قوم نے قارون کو دیکھا تو دو گروہ ہو گئے ایک دنیا پرست اور ایک آخرت پرست جو دنیا پرست ہو گئے وہ کیا کہنے لگے قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جو دنیا پرست تھے جو دنیا کو چاہتے تھے وہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ عطا ہوتا جو قارون کو عطا ہوا اور قارون تو بڑا نصیب والا ہے اس کے مقابل میں جو آخرت پرستے وہ کیا کہنے لگے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَاِلَكُمْ ثَبَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يَلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ کہ تم پر وائے ہو جن کو علم عطا کیا انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم پر وائے ہو کہ اللہ کا جو ثواب ہے اس شخص کے لئے جو اللہ پر ایمان لائے اور عملِ صالح کو انجام دے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے اور یہ جو نصیت کی بات ہے یہ کسی پر علقہ نہیں ہوتی ہے سوائے صبر کرنے والوں پر اس کے بعد اکیاسی آیت میں خدا عنہ کریم نے قارون کی آقبت کا تذکرہ کیا فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ کہ ہم نے قارون کو اس کے محل اور اس کے گھر کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیا یعنی وہ سارا جاؤ حشم جس کے اوپر قارون کو تکبر تھا ایک سیکنڈ میں خدا عنہ کریم نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا پس جب عذاب آیا اس کے اوپر تو کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اور وہ خود اپنے بھی مدد کرنے والا نہیں تھا اور پھر اس کے بعد خدا عنہ کریم نے اس سورے کے آخر میں بیان فرما دیا کہ ہم نے کافروں پر حجت تمام کر دی ہے اور آخر میں خدا عنہ کریم نے شرک کی نفی بر فرمائی اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ عنقبوت ہے جس کی پیتالیس آیت اس بیسوے پارے میں شامل ہیں سورہ مبارکہ عنقبوت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرآ سورة عنقبوت وروم فی شہر رمضان لیلت ثلاثت وعشرین فہوا واللہ یا ابا محمد من اہل الجنہ ولا استثنی فیہ ابدا ولا اخاف ان یکتب اللہ علی فی یمین اثمن وَإِنَّ لِحَاتَيْنِ السُورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ عنقبوت اور سورہ مبارکہ روم کو ماہ مبارکہ رمضان کی تئیسویں شب میں تلاوت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اے ابا محمد وہ شخص اہل بحشنے سے ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں کسی کو بھی اس میں سے مستثنہ نہیں کر رہا ہوں جو شخص بھی تلاوت کرے گا تئیس ماہ مبارکہ رمضان کی تئیسویں شب میں سورہ مبارکہ روم اور سورہ مبارکہ عنقبوت کی وہ شخص اہل بحشنے سے اور پھر بڑھ کر امام فرماتے ہیں کہ میں مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں کہ خدا وَنِنِ کریم جھوٹی قسم کھانے کا کوئی گناہ میرے نام اعمال میں لکھے یعنی جو میں قسم کھا رہا ہوں یہ قسم بالکل سچی قسم ہے پھر فرمائے کہ یہ دو سورتیں ہیں سورہ عنقبوت اور سورہ روم اللہ کے جانب سے ان سوروں کا ایک خاص مقام اور خاص مرتبہ ہے سورہ مبارکہ عنقبوت کی ابتدائی آیات میں خدا وَنِنِ کریم نے ذکر فرمایا کہ امتحان اور آزمائش جو ہے وہ ایک سنت الائی ہے خدا نے ہر قوم کو امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے فرمایا کہ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ عَامَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف یہ کہنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے کر آگئے ہیں اور ان کو آزمائی نہیں جائے گا لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَرَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے پس تاکہ یہ آزمائش کیوں رکھی ہے تاکہ خداوند کریم یہ جان لے کہ کون اپنے عقیدے میں سچا ہے اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ برائی انجام دینے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ پر سبقت اختیار کر گئے ہیں اور وہ اللہ کے قابو سے نکل گئے ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زہمت برداشت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے بلکہ وہ جو زہمت برداشت کر رہا ہے خود اپنے نفس کے لئے اپنے فائدے کے لئے زہمت برداشت کر رہا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر آٹھ میں خداوند کریم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِّ حُسْنَا ہم نے انسان کو نصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے وَإِن جَا حَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا اگر تمہارے والدین تمہیں ایسی بات پر اُبھاریں کہ تم اللہ کا شریک قرار دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو فَلَا تُطِعْهُمَا تو پس اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہاری بازگش تمہارا پلٹنا میری ہی جانب ہے تو پس میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم عامال انجام دیتے تھے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا اس کے بعد خدا وآن کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس تکلیف کو عذاب خدا سے تعبیر کرتے ہیں اور جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یعنی مسلمانوں کو جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ احسان جتلاتے ہوئے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے تو تمہیں فائدہ ہوا پھر اس کے بعد کی آیت میں خدا وآن کریم نے کفار کی ایک خواہش کا ذکر کیا کہ یہ کفار مسلمانوں سے ایک بہودہ خواہش کرتے ہیں اور وہ خواہش یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلو یعنی ہمارا دین اختیار کرلو ہم تمہاری خطاؤ کا بوجھ اٹھا لیں گے خدا انہی کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز کسی کی بھی خطا کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہیں بلکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ قیامت میں نہ صرف اپنی خطاؤ کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ دوسروں کی بھی خطاؤ کا بوجھ ان کے گلے پر ہوگا اس کے بعد خدا انہی کریم نے حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اور پھر آیت نمبر سولہ سے لے کر تقریباً آیت نمبر ستائیس تک خدا انہی کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بتو کی بے بسی کو بیان کیا اور خدا انہی کریم کی توہید کو بیان کیا توہید کی واضح نشانیوں کو کھول کھول کر اپنی قوم پر بیان کیا اور جواب میں ان کی قوم یہی کہتے رہی کہ یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا پھر ابراہیم کو جلا دو اس کے بعد خدا انہی کریم نے آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر پینتیس تک جناب لوت اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان فرشتوں کا تذکرہ کیا جو پہلے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے اور جناب ابراہیم اور ان کی زوجہ کو بشارت دی تھی ایک لڑکے کی اور پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے پوچھا کہ تم کس کے پاس آیا تو کہا کہ ہم قوم لوت کے پاس جائیں گے اور ان کی قوم کو جو ہے وہ عذاب میں مطلع کریں گے پھر وہاں سے وہ فرشتے جناب لوت کے پاس آئے اور جناب لوت اور ان کے جو اہل و عیال تھے سوائے ان کی بیوی کے جو ان پر ایمان لانے والے افراد تھے ان کے علاوہ ان تمام کو جو ہے خدا کے عذاب میں انہوں نے مطلع کیا اس کے بعد خدا انہوں نے کریم نے جناب شعیب کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا قوم عاد اور قوم سموت کے عذاب کا تذکرہ کیا اور پھر قارون فرعون اور حامان کا تذکرہ کیا جن کی طرف اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا اور پھر خدا انہوں نے کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے گناہ کے سبب جو وہ عذاب میں مطلع ہوا تو پس کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور کسی کو ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور پھر آخر میں خدا انہوں نے کریم نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو کسی کو بھی اپنا ولی اور سرپرس بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں سرپرس بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بناتی ہے اور گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے اگر یہ لوگ جانتے ہو پھر اس کے بعد خدا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اتنے انبیاء کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور قصے بیان کر رہے ہیں تو قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ تذکرہ فقط عبرت ہے آنے والوں کے لیے کہ جس طرح سے گزشتہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور انبیاء کی ہدایت کا انکار کیا ان کو اللہ کے عذاب نے گھیل لیا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی خدا انہیں کریم اپنے عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ کا انکار کرو اور اللہ کے رسول کا انکار کرو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین